سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ذہنب نے کوفیوں کو واقعہ کربلا کے بعد تین بدعا دی تھی دیکھیں بھائی اس کے بارے میں ایک بھولی آجی بات بتا دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا جو حافظہ پیش آیا کوئی وہاں موجود نہیں تھا جس نے کتاب لکھی جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے وہ تقریباً سو سال بعد لکھی گئی کتاب اب وہ جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں جس میزاج کے آدمی تھے ویسی تاریخ لکھنی اب سب سے پہلی تاریخ جو ہمارے سامنے آئی وہ اہلِ تشریعوں کی آئی یعنی شیعوں کی آئی تو اس کی وجہ سے بتیجہ ہے کہ جتنا دل چاہا انہوں نے لکھا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پکڑ پانا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بات دوسری چیز یہ ہے یہ اگر منطقی لحاظ سے لوجکلی دیکھا جائے تو جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہوگا یعنی بات میں بندوہ دی رہا ہے لیکن یہ وہ تین بندوہ جی کیا دیا تھا یہ کہنا مشکل ہے لیکن یہ بات آپ کو آخر میں ایک بات اور بتا کے چلیں کہ آپ جتنا کچھ جانتے ہیں کہ کربلا میں یہ ہوا واقعہ اس سے ہوا اس میں سے نائمٹی فائی پرسنٹ جونٹ ہے پانچ پرسنٹ ہی اس میں صحیح ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کی لہذا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے تو کوئی رائے دی جائے پوچھا کہ اگر بیوی بیوی نے مہر ماب کر دیا اب کہتی ہے کہ میں نے پہلے دن کیا تم سے گھلڑا کرتی اس نے میں نے تم کو ماب کر دیا تو اب وہ دوبارہ مہر طلب کر رہی تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں تین چیز میں ہمارے آنسول ہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں جو بولیں گے وہ مانا جائے گا خیال سوال سوال نکاح ہے اب نکاح میں ایک آدمی میں کہہ دیا میں نے نکاح قبول کیا آدھا گھنٹے کے بعد دلے نہیں میں آئے ایسے ہیوں کب مدہ پر رہا جائے تو مدہ نہیں چلے گا آپ نے جو کہا وہی مان لیا جائے گا اگر جبرن نہیں شوہر نے کیا ہے اور بی جی نے مہر ماب کر دیا ہے اب دلارہ جو اس کے ڈیمانڈ ہے وہ غلط مہر مارک ہو گئی اس کا اُلٹا ہے جو ہوتا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دیتے ہمارے گھر والوں نے پانچ لاکھ روپ کر رہے کہ میں جو تم کو پانچ لاکھ روپے دیتا ہوں بی بی کہتے کی جا ہماری مہر پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ ہو جائے گی کہتے کبھی ایسے حرکت کرنا نہیں ورنہ کیا ہے کہ تین چیز میں سنجیزگی بھی سنجیزگی ہے اور مداز بھی سنجیزگی ہے زیادہ یہ محب ہو جائے گی پسہ ہے کہ اگر جہاد ہو رہا ہو اور اتنی سخت جنگ ہو رہی ہو کہ مسلمان نماز بھول جائیں یا کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے اس پر جن چھوڑ کر جانا مشکل ہو تو کیا نماز معافی ہوگی اگر ایسے حالات ہو بھی جائیں گے یعنی بات تو ہمارے پاس نماز جنگ میں پڑھنے کے پورے نظام ہے اگر بہت کم لوگ ہیں اور رہتا ہو گیا ہے کہ اس میں سے نماز کے وقت پر فارغی نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر ایسی شکل میں اگر نماز چھوڑ دیائی گی تو نماز کی قضاء کی جائے گی نماز معاف بنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے پھر مرد آقا یعنی اس کے لئے اس کی باندھی حلال ہوتی ہے تو کیا اگر کوئی عورت ہو اور اس کا کوئی غلام ہو تو کیا وہ بھی اس کے لئے حلال ہے یعنی باندھی کا حکم یہ ہے کہ بہت دیتے بیوی کی ترے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اگر کسی عورت تک کوئی غلام ہو تو کیا اس کو بھی شوہر کہتے ہیں کہ استعمال کا سکتی نہیں کر سکتی حراب ہے اس سوال کیا جائے گا ہے کہ نماز کے بعد نہانے کے بعد اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری شرم جاتے منی سے نکل گئی تو غصل واجب ہو جائے گئے ہیں دیکھیں شریعتے منی اس کو کہتے ہیں کہ شعورت کے نکلے اور پوچھ کر نکلے یہ منی نہیں بلکہ یہ مضی ہے غصل واجب نہیں ہوگا اس کو چاہیے گی دوبارہ وہ وضوح کر لے تو تو تناکہ کی ہے مجھے یہ للکی کا صرف نکاہ ہوا بھی رختتی نہیں ہے رختتی سے قبل دونوں گھر والوں کے درمیان کسی بات کی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو کیا للکی کو یہاں قاتل ہے کہ خود سے فیصلہ کر کے اُس للکی بھی گھر دے گیا اور وہ بنیگار ہوگی کہ نہیں اگر وجہ نکاہ ہونے کے بعد بنیادی وجہ قفو ہے اگر قفو کی بنیادتا اللہ باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارا قفو نہیں ہے تو میں جو غلط کی شادی تو پھر ایسی شکل میں اُس کو اختیار دے گیا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا لڑائی کے وجہ پھر فاپک کی کوئی دوتو بانا ہے تو لڑکی اگر چلی جائے گی تو گنے گا دے گا مجھے یہ بات ضرورت ہے کہ موت کے بعد قبر فکو دباتی ہے چاہے نیک ہو یا برے ہو ایسی بات نہیں ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جنب کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گلوں میں سے کھڑا ہے لہا آدھا جس کے لئے جنب کی کیاری اس کو وہ قطعی نہیں دباتی سوال آیا ہے کہ وہاں آناف کے نسبی بچے کی امامت جائے گا نہیں ہے یعنی کوئی بچے اگر بھائی ہے اور وہ کسی نماز کی امامت کرتا ہے فرد نماز کی خاص کر بہت ہے تمہارا نتل کی بھی جانتی ہے تو اس کی جانت تین فترہ اسی بات کا ہے تو پوچھا جائے کہ بخاری کی حدیث نمبر چار حضراتین سعودوں میں ایک پورا واقعہ لکھا ہے جس میں ایک بچہ امامت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت میری عمر سے احساس دالتی برائے کرنے اس حدیث کی وضاحت کرنا حدیث ایک بچہ ہی ہے لیکن یہ حدیث کا آدھا دکھڑا نکل کیا گیا ہے حدیث پوری اس طریقے سے ہے کہ یہ صاحب قرآن مدید جب ان کی قبیلہ اسلام لائیا تو نماز کا مام لائیا تو یہ ہوا کہ کون قرآن جانتا ہے تو یہ بچہ جائے تھا کہ جہاں سے قابلے والے گذرتے تھے وہاں عموماً قویے کے پاکے بیٹھتا اٹھتا رہتا تھا تو اس کو دو جار سو رکیان کی پورا واقعہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہمارے مچھے ساتھ تو اس کے بعد جب قبیلے والوں کو نماز پڑھنے کی بات ہوئی تو اس کے علاوہ سے قرآن جانتا ہی نہیں تھا لیادہ اسی بچے کو آگے بڑھا دیا گیا اب یہ بچے تھا چھوٹا چھوٹا آسکال کا یہ نماز جو پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا کہ میرے پاس کپڑے تو چھے نہیں لیادہ آپ کی کھلا اس کا پورا کھلا ہوا ہے اور ایک عورت جگری وہاں سے تو وہ ہر کر کے بولی کہ بھئی مطلب کے نماز دیکھیں مولی کنتے تب اپنے امام کا جائے ستر تو چھپا لو اور حالانکہ اس نے حدیث کے جو الفاظ ہوئے ہیں کہ اس کا ہٹ چھپا یہ الفاظ ہے ہوئے ہیں تو ایسی شکل میں یہ حدیث پوری آیا ہے اور سوال یہ ہے جب ان کی امام اجاد ہے تو پھر ستر کھول کر نماز ہی پڑھنا جائے ہونا چاہیے اسی حدیث میں یہ ایک وقت کا مجبوری تھی حالات ایسے تھے ابھی اس قبیلے میں کوئی جانتا نہیں تو یاد ہے یاد ہے اس مجبوری کی بنیاد پر یہ فتوہ نہیں دیا جا سکتا کہ بچہ یہ ہے وہ فتر ماز کی امامت کا فتتہ پوچھا جائے ہیں مہر کی ادائیگی میں جو گھر والے ویور دیتے ہیں اگر اس نے مہر کی نیئے شہر کر لے تو کیا آدھا ہو جائے گا اس میں شرط یہ ہے کہ ماں اپنی طرف سے نیت نہ کرے کہ میں بہت کچھ دے رہی ہوں اور یہ نیت کرے میں مہر دے رہا ہوں جو ساتھ ہے اس کی وہ تو اپنے طور پر بہت 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 ہوں اور یہ حضرت کیا بولنے ہیں نہیں نہیں وہ میری طرف سے مہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بات کے لئے رہنے کے ایک گفت ہے یا مہر ہے اگر اس نے صحاب کے کھا اور حقیقت نہیں ہے تو مہر ادا ہو جائے گی جتنے کی مہر اگر اس کے برابر چاہتے ہیں زیور ہوگی اس کی ولیو تو ادا ہو جائے گی پوچھا جائے کہ یہ بات کہی ہے کہ جو غیر مسلم کے بچے مر جاتے ہیں تو وہ جنتیوں کے خادم ہوتے ہیں اس میں دور آیا ہے ایک خواہ یہ ہے کہ وہ جنتیوں میں جو خدمت دوک کرنے والے ہیں جو بچے ہیں علمان قلب سے استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ وہی بچے ہیں جو غیر مسلم کے ہیں اور بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے بعد لوگوں کے کہنے آئے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ جنت میں پہلے نہیں جائیں گے بات بچائیں گے بہرحال یہ بات ہی کہ وہ جنتیوں میں سے تہی نہیں جائیں گے پوچھے گئے ہیں ہاں سرکی بن اللہ تعالی کیا پردے کے پیسے سے ہی بات کرے گا قیامت میں نہیں بلکہ جنتیوں کے لوگ جا چکیں گے تو پروردگار عالم لوگوں کے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی تمام جو تم سے نعمتوں کا ذکر کیا تھا اس کو پورا کیا تو کچھ لوگ انکر کہیں گے کہ یہ بھی ایک بات ہی ہے سواللہ پوچھے تو وہ کو نے کہا کہ ہم کو ایسا بتایا گیا کہ قیامت میں اللہ اپنے دیدار کرائے گا وہ ہم کو نعمت تک نہیں بھی اس وقت سروردگار عالم جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا جاگہ پردے کی پیچھے کے وہاں کوئی بات نہیں ہے مجھے کہ اگر اپنے بھی چاہ آل لیڈی اس دنیا میں ہیں یا پیدا ہوں گے اہل سنت علمات کا قیدہ یہ ہے کہ میں بھی پیدا ہوں گے اور ان کے والدین وغیرہ کا نام تک بھی لکھا ہوا ہے یہ قلب انشیوں کا عقلہ ہے کہ مہنگی موجود ہیں اور چھپے ہوئے ہیں واللہ والم بے سوا لیکن چھپے ہوئے ہونے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ اگر کوئی تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر دری یا کالین بچھی ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی اگر کالین یا دری جو بچھی ہوئی ہے اگر وہ پاک ہوگی تو نماز ہو جائے گی لوگیں سمجھتے ہیں بعض عورتیں یوپی وغیرہ کی جب تک مطلعہ نہ بچھا تو تک نماز نہیں ہوتی ہے یعنی زیانماز جب تک نہیں بچھا ہوگی ہے تک تک نماز نہیں ہوتی وہ غلط کہہ بھی ہے اور ایک کا مطلعہ ہے اچھا کیا شریعت عورت کو یہ حد دیتی ہے کہ اگر شہر شرابی ہو تو طلاق لے سکتی ہے لے سکتی ہے کیا مانا حضر آپ نے اپنے تقریب مطالعہ کی اورل سکت منع ہے تو کیا دونوں کے لئے منع ہے یا صرف عورت کے لئے دونوں کے لئے منع ہے مجھا یہ اگر بیوی اپنے شہر سے سیکشلی چارٹر کتی سائٹ نہیں ہے تو کیا اس دیت پر وہ طلاق مانگ سکتی ہے مانگ سکتی ہے مرانباب کے دیتے محسیدوں میں یہ نکاح دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن اثر کے نماز کے بعد ایک خواب ضرور ہے اگر اکی مرتبہ ضرور پڑھنے کی جو فدیلت ہے کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بہرحال صدار میں ہے وہی فدیلتی کو مقابل قبول ہے مجھا یہ ہے کہ آپ بنیائن لوگوں کو الٹی پہن سکتے ہیں یہ ایک کونسپٹ ہے لوگوں کا آملوں نے یہ غرض بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی بنیائن اندر الٹی پہنے تو اگر کوئی جادو کرے گا تو اس کے پر اس سے اثرات برافت نہیں آگے تو اس دنیا پر بہت سے لوگ اندر بنیائن کیا کرتے ہیں الٹی پہنے ہیں اب الٹی بنیائن یہ اتنی بات ہے کہ کوئی اہزی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو ایک علاج ہے علاج کے طور پر وہ پہن سکتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ الٹا کپڑا پہنے کیا ہے مقروح ہے تو اس کا دیوازی دیتا ہے جیتے ہیں یہ حمیل لو چونٹا کپڑا پہنے مقروح ہے جو نظر آتے ہیں